مٹھا مٹھے مٹھرے سویٹ لائم فروٹ تو آج میں آپ کو اس میٹھے پھل کے میٹھے میٹھے کچھ فائدے بتانے جا رہی ہوں یہ باہر سے سبز جبکہ اندر سے لیموں کی طرح نظر آنے والا پھل ہے اپنے اندر صحت بخش اجزاء کے ساتھ کئی بیماریوں کے لیے شفاہ رکھتا ہے جہاں تک اس کے ذائقے کی بات ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے البتہ کبھی کبار اس کا ذائقہ قدر کروا معلوم ہوتا ہے یہ مختلف بیماریوں سے لڑنے کی حیرت انگیز لاحیت رکھتا ہے اس میں کیلشیم، کاپر، آئرن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جبکہ ویٹامین سی اس کا بنیادی جز ہے یہ حیرت انگیز پھل جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا اس کا رس وزن کم کرنے کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ کو مختلف بیماریوں سے تحفظ دے کر آپ کی صحت بہار رکھتا ہے بہار کے لیے موثر ہے بہار میں اس کا استعمال کسی مسیحہ سے کم نہیں اس میں بہار سے لڑنے والا جز کوئنین پائی جاتا ہے جو ان تمام عدویات میں موجود ہوتا ہے جو بہار کی صورت میں ڈاکٹر ہمیں تجویز کرتے ہیں اس لیے بہار کی صورت میں اس کا استعمال بہار کی شدت کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یرکان میں بھی بہت مفید ہے مٹھا جگر کے افہام کو بہتر کر دیتا ہے یرکان کا تعلق جگر کے مراز سے ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر حضرات یرکان میں مٹھے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں یہ پیٹ کے السر میں بھی کارامت ہے یہ اپنی پی ایچ ویلیو کی بنا پر پیٹ کے السر میں آرام دیتا ہے یہ گردوں کے امراض سے بھی تحفظ دیتا ہے مٹھے کا بقاعدہ استعمال گردوں سے فاسد مادوں کو احراج میں مدد کرتا ہے اس طرح یہ گردوں میں پتری بننے کے عمل کی روک تھام کرتا ہے بہتر دماغی صحت کے لیے بھی کارامت ہے اس میں موجود اور انسان جسم کے ساتھ ذہنی طور پر بھی صحت مند رہتا ہے قوت مدافت برانے میں بھی کارامت ہے انٹی آکسیڈینٹ سے برپور ہونے کی وجہ سے یہ جسم کی قوت مدافت براتا ہے اس طرح انسان کئی بیماریوں سے بچا رہتا ہے جلد اور بالوں کی رونک بحال کرتا ہے اگر آپ اس موسم میں جیسے کہ بارشوں کے موسم میں بال اترنا زیادہ ہو جاتے ہیں تو اگر جلد اور بالوں کی افادت چاہتے ہیں تو بالوں کو چمکدار رکھنا چاہتے ہیں تو اسے روزانہ اپنی غزامیں شامل کریں کیونکہ اس میں مجود کئی اہم ویٹامنز اور منرلز جلد اور بالوں کے لیے بے انتہا مفید ہیں صحت مند مسورے ویٹامنز سی کی کمی جہاں کئی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے اسی میں اسکرائی بھی شامل ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو مسوروں میں سوجن ہون پھٹنے اور فلو کی شکایت کرتی ہے مٹھے کا بقاعدہ استعمال نہ صرف اس بیماری کی روک تھام کرتا ہے بلکہ یہ آپ کی دن بھر کی تجویز کردہ ویٹامنز سی کی مقدار کو بھی ساٹھ فیصد تک مکمل کرتا ہے تو کیسے لگے آپ کو میرے آج کے میٹھے کے میٹھے میٹھے فائدہ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ شیئرنگ بھی پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور جو لوگ کشانہ رحمت کا حصہ بننا چاہتے ہیں سکرین پر چلتے ہوئے ویڈس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ کسی اچھی سی شیئرنگ کے ساتھ اچھی سی معلومات کے ساتھ یا اچھی سی سٹوڑی کے ساتھ تو پھر ملیں گے مجھے دیں اجازت دعاوں میں رکھیں یاد اللہ حافظ